پنجاب کی بیس نشستوں پر زمنی الیکشن کون جیتے گا دو خفیہ اداروں کے ریپورٹ نے حکومت کو ہلا دیا نونلی کی کامیابی کے امکانات ففتی ففتی ہیں اداروں کی خفیہ ریپورٹ پر ہی مہم چلایا ہے انہیں کے لیے وزراء سے استیفہ دلوائے گئے لاہور کے ایک ہلکہ زفرگر جھنگ لئیہ میں تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط بتائے گئی حکومت کم از کم پندرہ سیٹوں کی امید لگائے بیٹھی تھی تحریک انصاف کو بھی شفاف انتخابات کی صورت میں پندرہ یا سولہ نشستیں ملنے کی امید وفاقی حکومت کا ٹروم کارڈ کھیلنے کا فیستہ پندرہ جولائے کو پیٹرل کے قیمت میں کمی کا اعلان کیا جائے گا عمران خان کے جلسوں نے ثابت کیا عام آدمی انقلاب کے لیے تیار ہے دھاندی کی کوشش بیکار ہے مقدر قوتوں نے فیصلہ کرنا ہے انقلاب بور سے آنا ہے یا سری لنکا کی طرز پر حواسو افری کا ٹوئی تحریک انصاف آدھ شام بھکر اور رات لیا میں جلسے سے خطاب کریں گے کپتان کارکنوں کا لہو بھی گرمائیں گے خراب موسم کی باوجود علی پور کا جلسہ بڑے پیمانے پر ہوا زمین انتخاب کا جوش و خروش دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے زیادہ ہے شیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا ٹوئیٹ کہا لوگوں کے جوش و جذبے کی قدر اور شکریہ دھا کرتا ہوں سترہ جولائی سیاسی گھمسان کی جنگ سترہ جولائی سیاسی گھمسان کی جنگ کا دن دھاندلی ہوئی جھرلو پھرات ہو سیاسی آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی امپورٹڈ حکومت کو لانے کا مقصد پینتالیس دن میں سب کو معلوم ہو جائے گا نواز شریف اساق دار کو وطن واپسی سے کس نے روکا ہے آج شام ٹاؤنشپ لاہور میں جلسے سے خطاب کروں گا شیخ رشید کا ٹوئیٹ دس اپریل دو ہزار بائیس کو عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت ایک سو دو ڈالر تھی اس وقت پیٹرل ڈیر سو اور ڈیزل ایک سو پینٹالیس روپے لیٹر تھا عالمی مارکٹ میں پھر تیل کی قیمت ایک سو دو ڈالر پر آ گئی ہے امید ہے شہباز شریف پیٹرل ایک سو پچاس اور ڈیزل ایک سو پینٹالیس روپے فی لیٹر کر دیں گے ماہر معاشیات مضمل اسلم کا ٹوئیٹ کراچی کا پورس آنے حال کوئی نہیں دیفینس کلپٹن بولٹن مارکٹ جاما کلوت گروہ مندر سمید مختلف علاقوں میں بارش کا پانی ایک روز بعد بھی موجود کئی علاقوں کی بجلی کل سے غائب شاہ فیصل کولونی میں سکول کی دیوار گر گئی رکشہ اور دو کاریں تباہ شہر قائد میں بارش تے حادثات میں اکتے ساموات ہو چکی محکمہ موسمیات نے آز بھی بارش کی پیش کوئی کی ہے کراچی کی صورتحال کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے مرتضی وحاب جواب نے چیانست کڑو روپے کا کیا کیا عوام بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جماعت اسلامی کراچی کی امیر حافظ نئیم الرحمن کی تنقید کہا کراچی بنیادی حقوق سے محروم ہے کراچی میں بارش سے ایک سو سینٹالیس افراد جان بھاگ ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے قائد مصطفیٰ کمال کا دعویٰ کہا کراچی بدتسمت شہر ہے بارش میں لوگوں کا مرنا معمول بن چکا کراچی پیپلز پارٹی کے رحموں کرم پر ہے بلوچستان میں بارش اور سہلاف سے جانباق افراد کی تعداد ستتر ہو گئی امواد بولان کوئٹا جوب دکی خزدار کوہلو کیج مستونگ ہرنائی قلعہ سیف اللہ ہب اور سبی میں ہوئی ارتالیس افراد زخمی ہیں صوبے میں آج ڈیم ٹوٹے کان مہتر زئی کے ڈیم میں بھی شگاف پڑ گیا چھ سو مکانات تباہ ہوئے ہرنائی کوئٹا شہرہ کے دو بڑے رابطہ پلوں کو شدید نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے بلوچستان کی ریپورٹ ملکی سیاسی قیادت سینئر صحافی سمی ابراہیم کی ہم آواز بن گئی امران خان نے کہا صحافیوں کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش جاری ہے فباد چودری یاسمین راشد امران اسمائل اور علی زیدی کی بھی مزمت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے